السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اقوال کو اور ان کے ملفوظات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں سعادت مندی سمجھتے ہیں اس لئے سمات فرمائیے اہل بیدعت کی بعد نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں زندگ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتے ہیں فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجبیرہ کہتے ہیں جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں رافضی اہل حدیث کو ناسبیہ کہتے ہیں یہ سب ایسی باتیں اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے یعنی اہل حدیث اس کے سوا اور کوئی نام نہیں اور بیدتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاو نہیں کھاتا جیسے کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساہر شائر دیوانہ آسیب زدہ اور قائن رکھتے تھے حالانکہ ان ناموں کی ان ناموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی صفات سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے غنیت الطالبین مترجم اردو صفہ نمبر ایک سو چھی آسی سنت کی تابداری کرو اور بیدت نہ نکالو اور خدا رسول کی فرما برداری کرو اور ان کے حکمے سے باہر نہ نکلو خدا کو اکھیلہ اور نیرالہ جانو اور کسی کو اس کا شریک مت بناو فتح الغیب مترجم اردو مقالہ نمبر دو اتباع کرو بیدتی مت بنو موافقت کرو مخالفت نہ کرو تابدار بنو نافرمان مت بنو مخلص بنو مشریک مت بنو حق دالہ کے موحد بنو اور اس کے دروازے سے ٹلو مت اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو اسی پہ بھروسہ کرو اور کسی دوسرے پہ بھروسہ مت کرو فیو زیزدانی صفحہ نمبر تین سو اکیس اکیس صفحہ نمبر تین سو اکیس مجلس نمبر سینٹالیس اللہ کے دین میں کسی بیدت اور ایسی ایجاد کو دخل نہ دو یا دخل نہ دے جو اس میں موجود نہ تھی دو منصف گواہوں یعنی قرآن و حدیث کا اتباع کرو کہ دونوں تجھ کو تیرے رب تک پہنچا دیں گے اور اگر تُو بیدتی ہوا تو تیرے دونوں گواہ اقل اور خواہش نفس ہوں گے جو لا محالہ تجھ کو دوزخ تک پہنچا جا پہنچائیں گے لا محالہ تجھ کو دوزخ تک جا پہنچائیں گے اور تجھے فیرون و حامان اور ان کے لشکروں کے ساتھ جا ملائیں گے فیود یزدانی صفحہ نمبر تین سو بائیس مجلس نمبر سینٹالیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو مردود ہے یہ حکم شامل ہے رزق اور آمال و اقوال کو سنت اور بیدت کا حکم ہر جگہ جاری ہے کیونکہ رزق بیدت کے طریق سے بھی حاصل ہوتا ہے پس ہر جگہ سنت اور قرآن کا تابع رہنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا ہمارا کوئی پیغمبر نہیں ہے جس کی ہم پیروی کریں اور قرآن کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں ہے جس پر ہم عمل کریں پھر ان دونوں کی پیروی سے نہ نکل پھر تو ہلاک ہو جائے گا پھر ان دونوں کی پیروی سے نہ نکل پھر تو ہلاک ہو جائے گا نفس کی آفتوں اور شیطان اور گمراہی اور ظلت و خاری سے سلامتی قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اور ان دونوں کا عمل نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے فتح الغعیب مترجم اردو صفہ نمبر 499 اور صفہ نمبر 500 اس تحریر میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری حقیقتوں کو وعدے فرمایا ہے سنت اور بیدت میں فرق بھی بتلا دیا اور سنتی اور بیدتی کی پہچان بھی بتلا دیئے بطور خاص حدیث اور اہل حدیث سے متعلق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہا اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اہل حدیث اور بیدتی حضرات جو اپنا نام اہل سنت رکھتے ہیں یہ ان کے حرکتوں سے اور ان کے نام اور ان کے کام سے لگام نہیں رکھتے ہیں یعنی نام کچھ رکھا اور ان کے کام کچھ ہوا کرتے ہیں جبکہ اہل حدیث ہی اصل میں اہل سنت ہے کیونکہ سنت و حدیث پر ان کا عمل بھی ہوتا ہے یہ سنت و حدیث کے پرچارک بھی ہوتے ہیں اور سنت و حدیث کے نشر کرنے والے بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے سنت کی تابداری کرنے اور بیدت سے دور رکھنے کی تاخید بھی کی ہے اتباع کا حکم دیا ہے اور ایجاد بیدت سے منع فرمایا علاوہ دیکھ اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندہ ایسا تعلق پیدا کرے کہ اس کے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھے اس کے سوا کسی کو ولی و کارساد نہ سمجھے بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہی سے یقین کرے اللہ کے در پہ ٹھہر جائے اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پہ ڈڑ جائے اور اس کے علاوہ کسی اور دروازے کے کھاک نہ چھانی جائے اس بات کی سرحت کی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اور پھر اخیر میں سنت و بیدت کے فرق کو سمجھایا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لازم پکرنے کی تعلیم دی ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پرشننے اور ان کے فرمودات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ